پروفیسر اکرم نیازی صاحب صرف کتابی استاد ہی نہیں بلکہ ایک کثیر الجہد شخصیت ہے دن بھر کالیج کے معاملات سے فراغت پاتے ہی شام کو ریسلنگ پہلوانی کی مشک پی کے لیے بھی دستیاب ہونا یقیناً یوں لگتا ہے جیسے ستاروں میں چاند اور پھر اگلے روز کالیج کی منیجمنٹ میں گلاب کی طرح مہکتے اور جگمگاتے نظر آنا یہی ان کی سب سے بڑی خوبی ہے بطور منیجنگ ڈائریکٹر طالب علم کو اچھے اخلاق اور اعتماد کی بلندیوں تک بھی لے کر جاتے ہیں ان کے پاس تو پہلوانی کا علم تلاش کرنے والے ذہن کی بنجر زمین لے کر آتے ہیں وہ بڑی محنت سے نیک نیتی سے فکر و فن کا حل چلا کر علم و دانش کا پانی دے کر ان ذہنوں کو سہراب کرتے ہیں تب جا کر اس پر ہنر کے پھول کھلتے ہیں اور انہی پھولوں کی خوشبو سے جو زمانہ موتر ہوتا ہے اسی کو بہار کہتے ہیں میاں والی سے تعلق رکھنے والے یہ ہیں بزرگ ریسلر پروفیسر اکرم خان نیازی جنہوں نے 54 سال کی عمر میں عالمی مقابلوں میں اپنی دھاک بھٹا دی ہے اپنے سے قدرے کم عمر ہنگری کے ریسلر کو ورلڈ ویٹرن ریسلنگ چیمپنشپ کی 130 کلو گرام ویٹرن ڈی کیٹیگری میں چت کر کے برانز میڈل جیتا وطن واپس لوٹتے ہی اگلے مقابلے کی تیاری بھی شروع کر دی ہے بزرگ ریسلر کا کہنا ہے کہ کبھی بھی ان کے ذہن میں انجری کا خوف نہیں آیا اکرم خان کے مطابق وہ اپنے خرچے پر عالمی مقابلوں میں شرکت کرتے ہیں قومی کھلاری نہ صرف ریسلنگ بلکہ ہیمر تھرو مقابلوں میں بھی گولڈ میڈل جیت چکے ہیں عالمی مقابلوں میں 54 سال کی عمر میں قومی ریسلر نے میڈل جیت کر یہ ثابت کیا ہے کہ لگن پکی ہو اور جذبہ کامل تو کوئی بھی مقابلہ مشکل نہیں رہتا کیمرمن شاہد جمیل کے ساتھ عثمان خان ہم نیوز لاہور مقابلہ مشکل نہیں رہتا مقابلہ موسیقا موسیقا